آج ہم پڑھیں گے filtration and active transport کے بارے میں تو اگر ہم بات کریں filtration اور active transport تو یہ موونٹ آف molecules کے processes ہے تو موونٹ کے зачем موونٹ کے لیے اور بھی processes ہوتے ہیں جن کو ہم اپنی last videos میں discuss کر چکے ہیں تو آج کی video میں ہم دیکھیں گے filtration اور active transport میں molecules یا سبسٹانسز کیسے move کرتے ہیں اور ہم یہ processes دیکھیں گے living organisms کی بارڈی میں تو اگر ہم بات کریں filtration کی تو filtration کا مطلب ہوتا ہے چھاننا یعنی جب ہم کوئی چیز use کر کے مختلف قسم کے substances کو یا مختلف قسم کے molecules کو الگ کرتے ہیں تو اس process کو کہتے ہیں filtration کا process تو اگر ہم living organisms کی بات کریں تو living organisms میں filtration کا process کون سا process ہوگا جس میں کہ water اور salute molecules کی movement ہوگی اور یہ movement کہاں ہوگی across the cell membrane یعنی cell membrane کے اندر اور باہر جب water اور salute molecules کی movement ہوگی تو اس process کو filtration کا process کہیں گے salute molecule کون سے molecules ہوتے ہیں solution کے اندر جو substances کم مقدار میں ہوتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں اس کو salute کہتے ہیں تو living organisms کے اندر filtration کے process کے لیے خاص قسم کی force یا pressure چاہیے ہوتا ہے تو یہ force یا pressure کہاں سے آتا ہے یہ ہو سکتا ہے یا تو hydrostatic pressure یعنی ایسا pressure جو water یا liquid کی وجہ سے ہو یا physical pump یعنی heart کی مدد سے ہو تو اگر ہم بات کریں hydrostatic pressure کی تو جیسے کہ plant body ہے وہاں پہ water اور salts کی filtration hydrostatic pressure کی وجہ سے ہوتی ہے یعنی جو moment of water ہوتی ہے اور salts ہوتے ہیں وہ hydrostatic pressure کی وجہ سے ہوتے ہیں جبکہ ہم اگر living organ human beings کی بات کریں جن کی body میں blood flow کر رہا ہوتا ہے تو ان کے لیے water اور salts وغیرہ کی filtration کا کام کون کرتا ہے blood pressure کرتا ہے اور blood کو pump کرنے والا organ کون سا ہوتا ہے heart یعنی دل تو heart کا کیا کام ہے کہ body کے اندر blood pressure کو effect کرتا ہے یعنی blood کو pump کرتا ہے through the blood vessels blood vessels کیا ہوتی ہیں خون کی نالیاں جو کہ پورے جسم میں خون کو supply کرتی ہیں جیسے کہ اگر ہم یہاں پہ اس diagram میں دیکھیں تو یہاں پہ ہمیں کیا نظر آ رہا ہے blood vessels نظر آ رہی ہیں جس میں arteries ہوتی ہیں veins ہیں اور capillaries ہیں تو جو capillaries ہوتی ہیں وہ سب سے چھوٹی خون کی نالیاں ہوتی ہیں یعنی blood vessels ہوتی ہیں جو کہ پورے جسم میں یہ ساری جو blood vessels ہیں یہ موجود ہوتی ہیں اور اگر ہم بات کریں capillaries کی تو living cells یا tissues اور blood کے درمیان جو exchange کا عمل ہوتا ہے وہ capillaries کی مدد سے ہوتا ہے کیونکہ یہ سب سے چھوٹی اور باریک خون کی نالیاں ہوتی ہیں جیسے کہ اگر ہم water کی exchange کی بات کریں کہ جب tissues کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ کیسے capillaries کے across exchange ہوتی ہیں تو اس کے لئے ہم ایک اور ڈائیگرام کی مدد لیتے ہیں تو اگر ہم اس ڈائیگرام میں دیکھیں تو یہاں پہ ہمیں blood vessels نظر آ رہی ہیں یہ بڑی والی خون کی نالیاں ہیں اور یہ capillary دکھائی گئی ہے تو خون کے اندر water کے ساتھ ساتھ مختلف قسم کے molecules شامل ہوتے ہیں جیسے کہ oxygen ہے glucose ہے carbon dioxide ہے waste products ہیں تو جو filtration کا عمل ہوتا ہے یعنی جو molecules کی separation کا عمل ہوتا ہے وہ capillaries میں ہوتا ہے یہ کیا ہے یہ capillary ہے اور اس کے اردگرد جو cells ہوں گے یا tissues ہوں گے ان کے ساتھ ان molecules کا exchange ہوگا filtration کی مدد سے تو living organisms جن کے اندر یعنی جن کی باڈی میں blood ہوتا ہے تو blood pressure کی مدد سے filtration کا عمل ہوتا ہے اور filtration کے عمل میں کیا ہوتا ہے molecules move کرتے ہیں across the cell membrane تو اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو یہ کیا ہیں یہ نالیاں ہیں خون کی جنہیں capillaries کہتے ہیں تو ان کے اردگرد باہر cell membrane موجود ہوتی ہے اور یہ باریک سی layer ہوتی ہے جو کہ help کرتی ہے اس exchange کے عمل میں تو یہ تو تھا filtration کا عمل جو کہ ہم نے human beings کی example سے study کیا اب ہم بات کرتے ہیں active transport کی کہ active transport کا کون سا mechanism ہوتا ہے تو active transport میں بھی movement of molecules ہوتی ہے across the membrane یعنی membrane کے اندر اور باہر movement of molecules ہوتی ہے لیکن یہ movement کس طرح کی ہوتی ہے اس movement میں molecules move کرتے ہیں lower concentration کے والے region سے higher concentration والے region کی طرف تو اس طرح کی movement کے process کو energy کی ضرورت ہوتی ہے یعنی یہ ایک energy requiring mechanism ہے تو اگر ہم active transport کو سمجھنے کے لیے waterfall یعنی ابشار کی example لیں تو ابشار میں کیا ہوتا ہے کہ پانی اوپر سے نیجے کی طرف آتا ہے تو اس process کو energy کی ضرورت نہیں ہوتی جیسے کہ اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ ہمیں waterfall نظر آ رہی ہے تو یہاں پہ کیا ہرہا ہے کہ پانی جو ہے وہ انچائی سے یعنی height سے نیچے کی طرف آ رہا ہے اور خود بخود آ رہا ہے یعنی اس process کو energy کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن لیکن اگر پانی زمین کی سطح میں موجود ہو اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ پانی انچائی کی طرف جائے جیسے گھروں میں motor وغیرہ لگی ہوتی ہے تو اس کے لیے energy کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ اس process میں water نے move کرنا ہوتا ہے lower level سے high level کی طرف تو یہی example active transport کی ہے کہ active transport پہ کیونکہ molecules نے move کرنا ہوتا ہے lower concentration سے higher concentration کی طرف تو اس لیے اس process کو energy کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ energy کہاں سے آتی ہے وہ energy آتی ہے سیل سے اور کس فارم میں آتی ہے وہ energy ATP کی فارم جسے ایڈینو سین tri-phosphate بھی کہا جاتا ہے for example اگر ہم human beings میں sodium potassium pump کی بات کریں تو sodium potassium pump body کے مختلف قسم کے functions کے لیے جیسے kidney function یا heart function کو regulate کرنے کے لیے یا maintain رکھنے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے تو اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو یہ سیل کی membrane ہے جس میں لیپٹ کی بائی لیئر ہے اور اس کے علاوہ یہ پروٹین کے مولیکیول ہیں جو سیل membrane کا پارٹ ہیں تو سیل کے اندر اور باہر sodium potassium کی ایک خاص مقدار کا ہونا ضروری ہے تو sodium اور potassium کی concentration ہوتی ہے یا مقدار ہوتی ہے وہ maintain رکھنا بیلنس رکھنا ضروری ہے تاکہ sodium potassium pump صحیح طریقے سے کام کر سکیں اب membrane کے اندر اور باہر sodium کی movement سوڈیم اور potassium ions کی جو movement ہوتی ہے وہ active transport کے mechanism سے ہوتی ہے اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو سیل کے اندر جو energy molecules جسے ATP کہا جاتا ہے تو ATP استعمال کر ایکٹیو transport کا mechanism ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو سیل کے باہر اس time اس ڈائیاغرام میں سوڈیم ions باہر کی طرف زیادہ ہیں اور سیل کے اندر کم ہیں تو ایکٹیو transport میں کیا ہوتا ہے molecules move کرتے ہیں lower سے higher concentration کی طرف تو یہاں پہ کیا ہے کہ سوڈیم اندر کم ہے باہر زیادہ ہیں تو یہ اندر سے باہر کی طرف جب move کریں گے تو ایکٹیو transport کے process سے move کریں گے اور انرجی کہاں سے آئے گی ATP کے molecule کی transport کی مدد سے molecules move کرتے ہیں across the membrane کس طریقے سے انرجی کو استعمال کر کے تو اس طرح سے living organisms میں filtration کا process اور active transport کا process ہوتا ہے جس سے movement of molecules ہوتی ہے across the membrane تو آج ہم نے پڑھا filtrations and active transport کے بارے ہم